now we will study what are the different methods of job analysis تو اس میں different methods ہیں ایک job کو انیلائز کرنے کے لیے اور جب بھی ہم job analysis کی بات کریں گے that means we are going to define duties and responsibilities of a job اور اس کے ساتھ ساتھ eligibility criteria and conditions under which job must be performed یہ تین چیزیں آئیں گے تو اس کو mind میں رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں different methods کون سے ہو سکتے ہیں job analysis کے اس میں جو بہت famous بہت ایک convenient method بھی ہے وہ ہوتا ہے observation method اب observation method کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کی jobs کو observe کرنا start کر دو کہ کون سے different duties and responsibilities وہ daily basis پہ perform کرتا ہے صرف آپ اس کو without interruption without asking anything to him or to other آپ صرف observe کرو ایک بندے کو یا تو اس پہ کیمرہ لگا دو یا اس کو آپ daily basis پہ سامنے بیٹھ کے آپ observe کر رہے ہو کہ وہ کیا کام کرتا ہے اپنی job سے relevant تو یہ first hand information ہوتی ہے اور زیادہ reliable ہوتی ہے اور اس میں daily basis پہ ہمیں سمجھا جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک suppose جیسے ایک clerk ہے اس کو ہم صبح سے شام تک دیکھیں تو we can get an idea کہ وہ کون سے different duties کو perform کر رہا ہوتا ہے تو اس سے grouping of duties and responsibilities can be easier for job analysis تو اس میں observation کی base پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ daily basis پہ ایک job title پہ کام کرنے والا ایک individual کیا کیا different tasks perform کرتا ہے different activities perform کر رہا ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم daily basis پہ list بنانے لگ جائیں کہ ٹھیک ہے یہ 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 ABC to the different duties perform کرتا ہے ان کی list بنانا شروع کرنے تو یہ ایک بہت ہی simple سا اور بہت ہی cheap اور inexpensive method ہے لیکن اس میں پھر کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ observation میں ضروری نہیں ہوتا کہ 24% یا جتنا بھی at least time آپ دے رہے ہیں analysis پہ یا جو آپ ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک individual کونسی ڈیوٹیز کو perform کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر sometimes جو observer ہے اس کا جو personality کا ایک influence ہے وہ involved ہو سکتا ہے اور اس کی biased observation ہو سکتی ہے یا possibility ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ignore کر دیں یا اس کی نظر میں نہ آپ آئیں یا وہ ان کو deeply observe نہ کر پا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طریقے سے observe کر رہا ہو وہ اس کو different way میں perceive کر لے تو again یہاں پہ کچھ limitations آ سکتی ہیں لیکن بہرحال this is a method to analyze a job اس کے بعد ایک اور method ہے that is individual interview method one by one you will go to the employee and will ask کہ وہ کیا کیا کرتا ہے ان daily basis جو کہ اس کی job title پہ رہتے ہوئے اس کو different duties perform کرنا پڑتی ہیں آپ اسی سے پوچھ لیں جیسے suppose آپ کو نہیں idea کہ ایک teacher کی responsibilities کیا ہیں تو آپ personally کچھ teachers سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کیا duties perform کرتے ہیں تو اسے بھی آپ کو idea ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے کسی بھی job کو analyze کیا جا سکتا ہے اور یہ observation سے ہٹ کے ایک الگ method ہے اس کے بعد group interview method ہو سکتا ہے کہ آپ different لوگوں کا group اکٹھا کریں faculty members ہوگے suppose یا administrative میں اگر ہم دیکھتے ہیں finance department کے کچھ لوگ ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں آپ ان سارے department کے لوگوں کو دلوا کے ان سے پوچھنا شروع کر لیں کہ آپ daily basis پہ کونسی activities کو deal کر رہی تھی تو again یہ ایک اور method ہو گیا اس میں کچھ چیزیں individual نہیں کیا ہو سکتا ہے possibility ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ hide کر لیں جو imply ہے یا وہ چیزیں اتنی clarity کے ساتھ آپ کو نہ بتا سکتا ہے لیکن group میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک area سے relevant لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ discussion میں کچھ ایسے points بھی جو کہ وہ reveal نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی وہ کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ ایک زیادہ appropriate method ہو سکتا ہے job analysis کا اس کے علاوہ ایک اور method ہے that is structured questionnaire method structured کا مطلب ہوتا ہے pre-planned آپ نے full planning کی ہوتی ہے کہ کون کون سے questions you will be asking to the employees اور جو بھی individual جس سے بھی آپ نے data لینا ہے obviously جب آپ job analysis کر رہے ہیں that means کہ آپ ایسی individuals سے ایک questionnaire fill کریں گے questionnaire میں کیا ہوتا ہے کچھ demographic information ہوتی ہے suppose job title ہو گیا scale ہو گیا نام sometimes آپ پوچھ سکتے ہیں sometimes نہیں بھی پوچھ سکتے لیکن اس کو optional consider کیا جاتا ہے اور اسی طرح کی relevant information آپ employee سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے کونسی different duties آپ duties کو specifically mention کرتے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس level تک کی فلان duty perform کرتے ہیں یا کرتے ہیں یا کی نہیں کرتے تو یہ ایک pre-planned well designed questionnaire ہوتا ہے جو کہ آپ distribute کرتے ہیں among employees اور ان سے پھر feedback لیتے ہیں وہ آپ کو اس میں rating بھی کر سکتے ہیں وہ اس میں آپ کو yes or no close ended question کی form میں بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ again ایک اور method ہو گیا تو اس میں آپ interact directly نہیں کر رہے ہوتے ہیں employees کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو feedback زیادہ اچھا دے دیں کیونکہ accurate feedback ہوگا جو accurate یا actually وہ duties perform کرتے ہیں وہ انہی کو زیادہ rating assign کریں گے اور وہاں سے پھر آپ suppose ایک list of jobs ہیں ان میں سے آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک job duty کے against آپ اس کی rating کریں کہ how much you consider مهم جا کی بھی جا سکتے ہیں ریٹنگ کی بیس پر تک ریٹنگ کی بیس پہ ایک انڈیویول کی performance کو evaluate کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور method ہوتا ہے that is technical conference method اب اس میں جو بھی subject matter experts ہوتے ہیں اس area کے اس field کے جتنے بھی experts ہوتے ہیں جنہوں نے ایک اچھا خاصا time period اسی طرح کے duties کو perform کرتے ہوئے گزارا ہوتا ہے آپ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ job duty ہے یا یہ job title ہے تو اس job میں کیا duties ہونی چاہیں تو obviously جو اس چیز میں expert ہوں گے ان کو زیادہ اچھے سے idea ہوگا کہ کیا کیا responsibilities اور duties اس job title میں ضروری ہوں گی ایک انڈیویول کو perform کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو یہ زیادہ sophisticated method ہو سکتا ہے job designing کا اور ان ساروں کے comments لینے کے بعد ایک اٹھے بٹھا دوں ان کو ایک conference ہو جائے اور اس کے بعد آپ کچھ points کی list بنا لو کی جو discuss کر رہے ہیں based on the importance of that particular duty اور responsibility پھر آپ ان کی رنکنگ کر لو اور ان میں سے major duties بھی آپ easily identify کر سکتے ہیں اور جو minor set of duties ہیں ان کو بھی identify کر سکتے ہیں then there is another method that is diary method تو individually ہر employee کیا کام کرتے ہیں ان daily basis وہ اپنی diary میں record رکھتا ہے تو یہ ویسے in practice اتنا famous method نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی diary writing کی طرف نہیں جاتا نہ کسی کے پاس اتنا time ہوتا ہے اور نہ کوئی headache لیتا ہے diary لکھنے کی ورنہ اس سے بھی idea ہو جاتا ہے کہ کونسی different duties and responsibilities ہیں جو perform کرنا ہوتی ہیں job designation پہ کسی بھی employee کو کام کرتے ہوئے plus یہ کہ کونسی conditions ہیں جن میں ان کو وہ duties perform کرنا پڑتی ہیں اب یہ جو different six methods ہم نے پڑے ہیں یہ mutually exclusive نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی method use کیا جا سکتا ہے باقی نہیں use کیا جا سکتے ایک time میں ہم combination of different methods use کرتے ہوئے ایک job کو design کر سکتے ہیں diary method اگر suppose یہاں پہ نہیں ہے تو technical conference methods کچھ group of experts کو بٹھا لیا اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کونسی different duties ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ questionnaire بھی کر سکتے ہیں یا group interview آپ combine کر سکتے ہیں کہ کون سے دو سے تین methods ملا کے آپ کو لگتا ہے کہ ایک accurate information regarding duties and responsibilities of our job identified ہو سکتے ہیں کچھ 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 کچھ